این این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں کلناٹکہ کے تعلیمی داروں میں ہجاب پر پابندی کے بعد پیدا ہونے والا تنازع شدید تر ہوتا جا رہا ہے کئی دنوں تک بند رہنے کے بعد سولہ فروری کو پھر سے سکول کھولے گئے تھے اور اسی دن سے طالبات کی جانب سے ہر روز احتجاج کیا جا رہا ہے دریہ سنات انکور میں بھرخہ اور ہجاب پہن کر آنے والی ان طالبات کے خلاف پولیس نے مختلف دفعات کے تحت افائر درج کی ہے جنہوں نے کالج میں داخلہ نہ دی جانے کے بعد احتجاج کیا تھا ریپورٹس کے مطابق سترہ فروری کو ہجاب اور برخہ پہن کر کچھ طالبات نے تنبور کے گلز ایمپیئرز گورنمنٹ پی ایو کالج کے باہر انٹری نہ دی جانے پر ہجاب زابطے کے خلاف احتجاج کیا تھا طالبات نے سڑکوں پر اترتے ہوئے ہمیں انصاف چاہیے اور اللہ اکبر کے نعرے بھی بلند کیے تھے کرناٹا کا پولیس نے دس طالبات کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے فائر درج کی ہے طالبات پر سی آر پی ایف کی دفعہ ایک سو چمالیس کے تحت جاری حکمیں انتناک کی خلاف فرضی کرنے کے علاوہ آئی پی سی کی دفعات ایک سو انچاس ایک سو پینتالیس اور ایک سو اٹھیس سی آیت کی گئی ہے خیال رہے کہ حال ہی میں جا پر ریاستی حکومت کی پاوندی کے بعد کرناٹا کاہی کوٹ نے عبوری حکم جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ معاملے کی سمات مکمل ہونے تک تعلیمی اداروں میں مذہبی شناخت کا لباس نہیں پہنا جا سکتا پولیس نے یہ اقدام مرکزی وزیر پرلات جوشی کی جانب سے جمعے کے روز کرناٹا کا حکومت سے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی درخواست کی تھی جو عدالت کے عبوری حکم کی خلاف فرضی کرتے ہیں خواہ وہ زافرانی لباس پہنے یا پھر ہجاب اسی دوران یہ خبر آئی ہے کہ کرناٹا کا کے شیو موگا کے کالج کی کم سے کم اٹھاون مسلم طالبات کو ہجاب پہن کر جماعت کے کمروں میں جانے کی اجازت نہ دیے جانے پر احتجاجی مظاہرہ کرنے کے الزامے ہفتے کے روز موت تل کر دیا گیا ایک ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق ہے یہ تمام اٹھاون طالبات شیرلا کوپا کے گورنمنٹ پری انورسٹی کالج میں زیرے تعلیم ہیں پرنسپل کے مطابق کالج انتظامیہ ڈیولپمنٹ کمیٹی نے ہجاب پہن کر کلاسز میں جانے کی زید کرنے والی طالبات کو عدالت عالیہ کے عبوری حکم کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی تام انہوں نے ایک نہیں سنی اور ہجاب پہنے پر بزید رہی لہٰذا انہیں عارضی طور پر کالج سے معتل کر دیا گیا ہے ملک میں جاری ہجاب تنازے کے بیچ مہاراستہ کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے خواتین کے ایک وفت کو یقین دلائے کہ وہ مہاراستہ میں ہجاب کے خلاف کوئی بھی ایسا خانون نافذ نہیں ہونے دیں گے جس سے خواتین کے حقوق پر ضرب پڑے ہجاب کے معاملے کو لے کر ممبئی اور مہاراستہ میں بھی بیچینی پائی جا رہی ہے اور جگہ جگہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں درمیان مہاراستہ پولیس نے ریاست میں نظموں نسک کی صورتحال کے پیش نظر ممبئی اور مہاراستہ کے بیشتر ازلا میں احتجاج کی اجازت کو منصوب کر دیا ہے درمیان گورنر کوشیاری نے سماجبازی پارٹی کے خواتین وفت کو اس بات کا یقین دلائے کہ ریاست مہاراستہ میں ایسا کوئی خانون نافذ نہیں کیا جائے گا جس سے خواتین کے حقوق پر ضرب لگے ہجاب کے معاملے کو لے کر ممبئی میں سماجبازی پارٹی کے اپنے اسمبلی رئی شیخ کے قیادت میں خواتین کے ایک وفت نے مہاراستہ کے گورنر سے ملاقات کی تھی اور ہجاب کے مطالف اسلامی خوانین کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کیا تھا ہجاب تنازہ اس وقت ہندوستان میں فیلال اس وقت افنی اروج پر ہے کناٹا گیک کے تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی کے بعد اتر پردیش اسمبلی نقابات میں دوسرے مرحلے کے دوران کچھ بی جے پی خائدین نے باہجاب خاتون اوٹر پر اتراز ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے فرضی اوٹ کا خطرہ ہے اب چھنائی میں بلدیاتی انتخابات کے دوران بی جے پی ایجنٹ نے ایک باہجاب خاتون اوٹر پر اتراز کر دیا اور اس سے کہا کہ ہجاب اتار کر اوٹ ڈالے معاملہ سامنے آنے کے بعد وہاں ہنگامہ پیدا ہو گیا اور حالت ایسے بن گئے کہ بی جے پی ایجنٹ کو ہی اس جگہ سے ہٹا دیا گیا دلاصل انیس فروری کو چھنائی میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں لوگ بڑی تعداد میں اوٹ ڈالنے کے لئے پہنچ رہے ہیں مینور ملیر واقعہ علمین سکول کے پولنگ بوت پر جب ایک باہجاب خاتون اوٹ ڈالنے کے لئے پہنچی تو بی جے پی ایجنٹ نے اسے اوٹ ڈالنے سے رکھ دیا بی جے پی ایجنٹ کا نام گری راجن بتایا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق جب گری راجن نے خاتون اوٹر سے ہجاب اتارنے کے لئے کہا تو اس نے ایسا کرنے سے منع کیا پھر ڈی ایم کے اور اے اے ڈی ایم کے کے بھی بی جے پی ایجنٹ کے مخالفت میں وہ کھڑے ہو گئے ہنگامہ اتنا بڑھ گیا کہ اوٹنگ کی عمل کو بھی تھوڑی دیر کے لئے روکنا پڑا بتایا جاتا ہے کہ اے ڈی ایم کے اور ڈی ایم کے کے کارکنوں نے بی جے پی ایجنٹ گری راجن کو بوس سے ہٹانے کا مطالبہ کرنے لگے انہوں نے کہا کہ جب تک گری راجن کو وہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے بلا آخری بی جے پی ایجنٹ کو اس پولنگ مرکت سے ہٹایا گیا اور پھر روٹنگ کا عمل شروع ہو سکا سعودی عرب کے شہر مدین منورہ کو تنہا سفر کرنے والی خواتین کے لئے دنیا کا محفوظ ترین شہر خرار دیا گیا ہے خلیش ٹائمز کے مطابق برطانوی ٹراول کمپنی کی جانب سے تنہا سفر کرنے والی خواتین کے لئے محفوظ شہروں پر ایک سروے جاری کیا گیا سروے میں خواتین کے رات کے اوخات میں محفوظ تنہا سفر اور صرفی بنیاد پر حملے کے خطرات کا جائزہ لیا گیا اور دونوں شروعوں میں شہروں کو دس میں سے نمبرز یہ گئے سعودی عرب کے شہر مدین منورہ نے ان دونوں معاملات میں دس میں سے دس نمبرز حاصل کیا اور خواتین کے لئے دنیا کا محفوظ ترین شہر خرار پایا اسی طرح متحدہ عرب امارت کا شہر دبائی تیسرے نمبر پر خواتین کے لئے دنیا کا محفوظ ترین شہر ہے جس کے خواتین کے رات کے اوخات میں محفوظ تنہا سفر کرنے پر نائن پوائنٹ فور تری نمبر اور صرفی بنیاد پر حملے کے خطرات پر ایٹ پوائنٹ سکس فور نمبرز لیے سروے میں تھائیلنڈ کا شہر چینگمائی دوسرے جاپن کا کیوں تو چوتھے اور چین کے زیر انتظام ملاقہ مکہ و پانچوے نمبر پر خواتین کے لئے محفوظ شہر خرار پایا وزیراعظم نریندر مودین نے ہفتے کے روز کہا کہ ملک میں سٹارٹ اپ کا ایک نیا ایکو سسٹم تیار ہو رہا ہے اور بہت جلد ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جائے گی اور آنے والے وقت میں ہندوستان ڈرون کے شعبے میں دنیا کی نئی خیادت دنیا کو نئی خیادت فرام کرے گا گروہ وارا ایرو سپیس کے ذریعے ایک سو آٹھ کسان ڈرون کے پروازوں کے موقع پر اپنے کتاب میں مودین نے کہا کہ ہندوستان میں ڈرون سٹارٹ اپ کا ایک نیا ایکو سسٹم تیار ہو رہا ہے اس وقت ملک میں دو سو سے زیادہ ڈرون سٹارٹ اپ کام کر رہے ہیں بہت جلد ان کی تعداد بڑھے گی اس سے روزگار کے لاکھوں نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے کچھ سال پہلے تک دیش میں جب ڈرون کا نام لیا جاتا تھا تو لگتا تھا کہ یہ سینہ سے جڑی ہوئی کوئی وفض تھا ہے یہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے اپیوگ میں آنے والی چیزیں ہیں اسی دائرے میں سوچا جاتا تھا لیکن آج ہم مانے سر میں کسان ڈرون سویدھاؤں کا ادھارن کر رہے ہیں یہ 21 سدی کی آدھونی کرسی ویوستہ کی دشاہ میں ایک نیا ادھیا ہے مجھے بشواس ہے یہ شروعات نہ کبل ڈرون سیکٹر کے بکاس میں میل کا پتھر سابید ہوگی بلکہ اس میں سنبھاوناوں کا ایک انمت آکاز بھی کھلے گا مجھے بھی بتایا گیا ہے کہ گروڑ ایرو سپیس نے اگلے دو ورشوں میں ایک لاکھ میڈ ان انڈیا ڈرون بنانے کا لکش رکھا ہے اس سے انہیکوں یوہوں کو نئے روجگار اور نئے اوثر ملیں گے میں اس کے لیے گروڑ ایرو سپیس کی ٹیم کو سارے نوجوان ساتھیوں کو بدھائی دیتا ہوں ساتھیوں دیش کے لیے یہ سمائے آجھادی کے امرت کال کا سمائے ہے یہ یوہ بھارت کا سمائے ہے اور بھارت کے یوہوں کا سمائے ہے پچھلے کچھ ورشوں میں دیش میں جو ریفارمز ہوئے ہیں کچھ سال وزیراعظم درہندر مدین نے آج مدھے پردیش کی اندور میں خائم ایشیا کے سب سے بڑے بائیو سینجی پلانٹ گوبردھن کا افتتاح کرتے وے کہا کہ گوبردھن کچھرے سے کنچن بنانے کی مہم ہے اور حکومت اگلے دو تین سالوں میں شہروں کو کچھرے کے پہاڑوں سے پاک کرنے کا ارادہ رکھتی ہے مدین نے اس پلانٹ کا ورشوال طریقے سے افتتاح کرتے ہوئے اندور کے لوگوں کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ کچھرے کو ٹھکارے لگانے کسی بھی شہر کے مکینوں کی محنت کے بغیر ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جس جگہ پر یہ پلانٹ لگایا گیا ہے چند سال قبل اس کی شنات صرف کچھرے کے پہاڑ کے طور پر کی جاتی تھی ساتھیوں اپنے شہروں کو پردوشان مکت رکھنے اور گیلے کچھرے کے نسطرہ کے لیے آج کا یہ پریاس بہت اہم ہے شہر میں گھروں سے نکلا گیلہ کچھرہ ہو گاؤں میں پشووں کھیتوں سے ملا کچھرہ ہو یہ سب ایک طرح سے گوبردھنی ہے شہر کے کچھرے اور پشو دھن سے گوبردھن پھر گوبردھن سے سوچ انجن پھر سوچ انجن سے ارزادھن یہ سرنکھلا جیون دھن کا نرمان کرتی ہے اس سرنکھلا کی ہر کڑی کیسے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اس کے پرتکش پرمان کے طور پر اندور کا یہ گوبردھن پھلانٹ اب دوسرے شہروں کو بھی پریڑنا دے گا مجھے خوشی ہے کہ آنے والے دو ورشوں میں دیش کے پچتر بڑے نگر نکائوں میں اس پرکار کے گوبردھن بائیو سینجی پلانٹ بنانے پر کام کیا جا رہا ہے یہ ابھیان بھارت کے شہروں کو سچ بنانے پردوشن رہید بنانے کلین اینرڈی کی دشا میں بہت مدد کرے گا اور اب تو شہروں میں ہی نہیں بلکہ دیش کے گاہوں میں بھی ہجاروں کی سنکھیا میں ساتھیوں اپنے شہروں کو پردوشن مقت رکھنے دلی کے وزریعالہ اروند کے جروعہ نے کہا کہ دلی کے سکولوں میں بہترین تعلیم کی وجہ سے اس سال بڑے اور پرائیویٹ سکولوں کے تین لاکھ ستر ہزار بچوں نے سرکاری سکولوں میں داخلہ لیا ہے ہفتے کو سرکاری سکولوں میں بنائے گئے بارہ ہزار چار سو تیس نئے سمارٹ کلاس رومز کا افتتہ کرنے کے بعد لوگوں سے کتاب کرتے ہوئے کہ جروعال نے کہا کہ ملک کے سرکاری سکولوں جیسا شاندار نظام نہیں ہے صرف تین برسوں میں دلی میں بارہ ہزار چار سو تیس نئے سمارٹ کلاس روم بنائے گئے جو کہ ایک ریکارڈ ہے اگر ان کلاس رومز کو سکولوں میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ دھائی سو سکول کے کمروں کی تعداد کیے برابر ہوں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ دیری حکومتیں پچھلے سات برسوں میں بیس ہزار کلاس روم بنائے ہیں اس کے مقابلے میں پورے ملک کی تمام حکومتوں نے مل کر اتنے کمریں نہیں بنائے دلی میں واقعی شکشہ کرانتی ہو رہی ہے اتنے شاندار سکول بن رہے ہیں اتنے شاندار کلاس روم بن رہے ہیں اتنا شاندار انفرسکچر دیش کے کئی پرائیویٹ سکولوں میں اتنا شاندار ویوستانی ہے جتنے آج دلی کے سرکاری سکولوں میں ہیں اتنے اچھے نتیجے آنے لگے ہیں شاندار نتیجے آنے لگے ہیں کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سرکاری سکولوں کے نتیجے پرائیویٹ سے زیادہ بہتر آنے لگیں گے جیسا ابھی شکشہ منتریجی نے بدایا اس سال تین لاکھ ستر ہجار بچے بڑے بڑے پرائیویٹ سکول چھوڑ کے وہاں سے نام کٹا کے دلی کے سرکاری سکولوں میں اپنا نام لکھوایا ایڈمیشن لیا ہے اس سے بڑا اور سرٹیفیکٹ کیا ہو سکتا ہے کہ دلی کے اندر شکشہ کرانتی آ رہی ہے آج مجھے بہت خوشی ہے کہ آج سے لگ بگ تین سال پہلے جو ہم لوگوں نے گیارہ ہجار کلاس روم بنانے کا کارکرم شروع کیا تھا بنانے شروع کیے تھے آج وہی بارہ ہجار چار سو تیس کلاس روم ماتر تین سال میں ماتر تین سال میں بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ہمارے دیش کے اندر جو ویوستہ ہے اس میں ایک اجوبہ ہی مانا جائے گا نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سکول اسپتال اس کی فاؤنڈیشن اس کی نیو جو ہے وہ ہر چناؤ کے پہلے کھوڑا جاتا ہے ناریل اور پھر اگلے چناؤ میں پھر ناریل پھوڑتے ہیں اور پھر اگلے چناؤ میں پھر ناریل پھوڑتے ہیں بنتا کبھی نہیں ہے ہمارے آگلے چناؤ کے پہلے ہی بنا دیتے ہیں جتنے کام شروع کرتے ہیں وہ سارے کام جو ہیں وہ سائم کے پہلے شروع ہو جاتے ہیں پنجاب میں اسمبلی انتخابات کے لیے کل صبح آٹھ بجے سے اوٹنگ شروع ہوگی جو شام چھے بجے تک چلے گی اس بار کئی نئی گائیڈ لائنز ہیں اور کئی نئے فیصلے الیکشن سے پہلے لیے گئے ہیں اس بار انتخابات کرونا گائیڈ لائنز کی بیچ تو ہو ہی رہے ہیں وہیں اس بار کلیکشن وہ ڈسٹیبیوشن سینٹر شہر سے باہر بھی بنائے گئے ہیں امریسر میں بنے ڈسٹیبیوشن سینٹر پر سرکاری عملہ پہنچ چکا ہے اور انہیں پی وی ایم مشینیں دینے کا عمل آج مکمل کر لیا گیا اس سال ڈسٹیبیوشن کلیکشن وہ سٹرانگ روم شہر کے باہر بھی بنائے گئے جہاں صبح نو وجہ سے سٹاف نے پہنچ کر پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں سے چوبیس کو سینسٹیب کی لسٹ میں دالا گیا ہے پورے پنجاب میں سخت سیکریٹی انتظامات کیے گئے ہیں اور سب کی نظر ان انتخابات کے بعد آنے والے نتائج پر ہے جن کا اعلان دس مارچ کو کیا جائے گا آج اتر پردیش میں سونیا گاندھی کے پارلیمانی حلقے رائیوریلی میں وزیر داخلہ مششہ اور کانگریجنل سیکریٹی پرینکہ گاندھی آمنے سامنے تھے دونوں اس علاقے میں دعاندار انتخابی مہم چاہ رہے تھے رائیوریلی کے معاف کے جگہ رائیوریلی کے انچہار اور صدر میں امیشہ نے ریلی کی وہیں پرینکہ گاندھی نے بھی آج رائیوریلی کے ہر چند پور سے انتخابی مہم کا آغاز کیا پاک سالوں سے یوگی جی کہتے ہیں کہ لوگ روز دار دیں گے کم دیں گے پاک سالوں میں تو دیئے نہیں جو پریقشان دے رہا ہے وہ بیٹھا ہے وہ انتظار کر رہا ہے پتھ کھانی پڑے ہیں روزگار آپ بنانے ہی نہیں روزگار گھٹ رہے ہیں انٹھا دیش میں ساری نیتیاں کسی بندری امیروں کے لیے پردان منتری جی کے دو تین بڑے ادیوکپتی مطر ہیں اگر آپ پیچھے پاک سالوں میں ساتھ سالوں میں دیکھیں کہ کیا ہوا ہے تقریباً جتنے بھی روزگار بنانے والی جو سنستائے تھیں جیسے بھی ایچی آئیل بڑے بڑے پی ایسیو تھے جہاں سے روزگار ملتے تھے ریلویز ہوگی نا تقریباً سارے کے سارے ان دو دیوکپتیوں کو پیچھ رہا لیں دیش کے سارے بندرگاں بیشتی ہیں دیش کے سارے ہواییٹیں بیشتی ہیں سب کچھ دیش کی سمپتی بڑے امیروں تکی ہے جو کسان کانون تھے وہ بھی انہیں کے لئے بنے پورے دیش کے گرنہ کسانوں کا بتایا جانتے کتا ہے چودہ ہزار کروڑ ٹھیک ہے اب آپ سوچئے پردھان منتری جی نے ایک اپنے ہوای جہاز خریدا ایک ہوای جہاز جس میں صرف پردھان منتری جی گمتے آپ نے نہیں گمتا آٹھ ہزار کروڑ کا ایک پھر ایک اور خریدا سولہ ہزار کروڑ کے دو اجہاز میں گمتے وہ اور چودہ ہزار کروڑ کا جو گنہ کا بکہ آج تک انہوں نے نہیں دنوائے بڑے بڑے دیوپتی ہیں ان کے لون ماف ہو گئے جنہوں نے بگلوں سے دیش کو آج آج پرانے کا کام دیا تھا آج میں وید چھترپتی سیوازی مہاراج کو بھی پرنام کر کر میری بہت کرنے کی سوات کر گئے جب چھ ہماری پیچھ سنکل پریلی نکلی پورے اتر پردیش میں گھوم رہا ہوں ابھی پرتم اور دویتی چرن کا چنہ ہو گیا تیسرے چرن کا ہے دو چرن کا پرینام جاننا ہے کیا آپ لوگوں کو جور سے بولو جاننا ہے کیا پہلے اور دوسرے چرن میں سپا بس پا سپڑا سا پہلے اور دوسرے چرن میں بھارت یہ جن کا پارٹی کی تین سو سٹ کی سرکار بنانے کی نیو ڈالنے کا کام ات پردیس کی جنت نے کیا ہے اور تیسرے اور چودھے چرن میں رائے بریلی والو آپ لوگوں کو وہ نیو پر ایک بھوی عمارت بنانے کا کام سر بھائیو بینو اپنی جان نوچہ ور کر دی اوٹ چھتر میں اتر پردیش کے لکھنپور خیری میں کسانوں کو کار کے نیچے کچھلنے والے آشش مشرہ کو حال ہی میں زمانت مل گئی ہے وہیں ریاست کے سابق وزیر اعلی اکھلیش عادب کا کہنا ہے کہ آشش مشرہ کو جنتا کی عدالت سے زمانت نہیں مل گیا کھلیش نے کہا بی جی پی حکومت کی پالیسی وں سے کسانوں اور ان کے خاندانوں کو بہت نقصان ہوا ہے اب یہ لوگ اس کا بدلہ حکومت کو اقتدار سے بدخل کر کے لیں سابق سی ایم نے کہا کہ لکیمپور خیری واقعہ میں آزاد یہ آزاد ہندوستان میں ہونے والا جلیہ والا باق کا واقعہ ہے یہ اس وقت کے واقعے کی یاد دلارہ ہے کہ اس بار ہر دوئی کے لوگوں نے من من لیا ہے یہ عصہ اور جوش بتا رہا ہے اور اتنی بڑی سنکھیا جو آپ لوگ آئے یہ سمسن بتا رہا ہے کہ اس بار سبی سٹیں گڑبندان اور سماج وادی پارٹی کے پکش میں جانے والی ہیں اور یہاں کے لوگ تو آج کل جگ رک لوگ ہیں پہلے چرنڈ کی خبر تو آگئی ہوگی آپ کے پاس بھی دوسرے چرنڈ کی بھی خبر آگئی ہوگی اور تیسرے چرنڈ میں ہم خود بھی چنا رہنا ہے ہمارا بھی بورٹ کل پڑھ نے لیکن جب سے پہلا اور دوسرے چرنڈ کا بورٹ پڑھا ہے آپ نے بھادی جنتہ پارٹی کی نیتا کارکرتاؤں کو دیکھا ہوگا اس گڑبندان نے اس بار پہلے اور دوسرے چرنڈ میں ہی شتک لگا دیا ہے اور تیسرے چوتھے تک یہ سرکار بننے جا رہی ہے اور ساتھ میں چرنڈ تک جب تک چنا پہنچے گا آپ دیکھ لیں نا بھارتی جنتہ پارٹی کے اعتحاد سے پنجاب اسمبلی کے لئے کلوٹنگ ہونی ہے لیکن اس سے پہلے پنجاب میں خالستان کو لے کر ہنگام مچا ہوا ہے عام آدمی پارٹی کے سابق رنوہ کمار بشواس نے دلی کے وزرعالہ ارون کجروال کو چیلنج کیا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ وہ خالستان کے خلاف ہیں دوسری جانی پنجاب کے وزرعالہ چرنجی سنگ چانی نے کجروال سب سے سویٹ دہشت گرد ہیں جسے سکول بنوائے اور بزرگوں کو مذہبی سفر پر بھیجا اگر میں دہشت گرد ہوں تو دس سال سے کیا ایجنسی آن سورہ ہی تھی انہوں نے مجھے گرفتار کیوں نہیں کیا واضح ہے کہ کجروال نے دلی کے لوگوں سے پانس سکول ہر سال بنوانے کا وعدہ کیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ دلی میں شیلہ دکشت حکومت کے باسے سکول نہیں بنے ہے کمار وشباز جو کبھی اروین کجروال کے بہت خاص ہوا کرتے تھے انہوں نے کجروال پر حملہ کیا اور کہا کہ صرف یہ کہہ دیں کہ خالستان کے خلاف ہیں کمار وشباز نے کہا کہ اگر کجروال صرف خالستان کے خلافوں کہہ دیں گے تو اپنی بات سے ویڈراؤ کر لیں گے اس پورے معاملے پر کانگریس خائد راہول گاندی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کجروال جی سیدھا جواب دو کمار وشباز سچ بول رہے ہیں ہاں یا نہ پریانکہ گاندی نے بھی اس کو ری ٹویٹ کر لکھا جواب کے انتظار میں ہے جنوبی کشمیر کے زیرے شوپیان کے زینہ پورا علاقہ میں سیکیوریٹی پوسیس اور جنگ جو مارا گیا جبکہ آپریشن سنوش جاری ہے کشمیر پولیس نے اپنے ٹویٹر پر اس انکاؤنٹر کے بارے میں ایک ٹویٹ میں کہا کہ شوپیان انکاؤنٹر میں جنگ جو مارا گیا جبکہ آپریشن ابھی جاری ہے خبرزین ذرائع نے بتایا کہ جنگ جو کے چھپنے کی طرح محصل ہونے پر پولیس فوج اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے شوپیان کی چور ملک زینہ پورا گاؤ کو محاصر میں لے تلاش شروع کر دیا انہوں نے کہ جو ہی تلاش مشتبہ مقام کے خریب پہنچ تو وہاں چھپے جنگ جوہ نے اس پر فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں طرفین کے درمیان تصادم چھڑے گیا نیشنل دینے کا الزام لگا نیشنل نے بتا کہ نیشنل لشکر کے جمہ کشمیر سے جڑی کافی حساس جانکاری مہیا کروائی جس کے بعد پچھلے سال نومبر میں نیشنل پر یو پی اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا ماملے میں چے لوگوں کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے بتا دیں کہ نیگی خود اینائی کے ایک اہددار کے طور پر کام کر چکا ہے اور انہیں حریر ٹیرر فرنڈنگ ماملے میں کافی اچھا کام کرنے کے لیے ایک بہتدوری کا انام بھی مل چکا ہے کلگتہ کے جورباغن علاقے میں آگ لگنے کے واقعہ پیش آیا جورباغن اب نظر ڈالتے ہیں کرونا سے جوئے آنکھلوں پر پیشلے چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں کرونا کے اٹھا لاکھ باون ہزار آٹھ سو بیسی نئے معاملے سامنے آئے اسی دوران گیارہ سات تین سو پچیس افرات کی موت ہوئی اس اضافے کے بعد دنیا بھر میں کرونا کی کیس آنکھلہ بیالیس کرو ستائیس لاکھ دو ہزار سات سو چونتیس ہو گیا جبکہ آمواد کی تعداد بن کر اٹھاون لاکھ پچانوے ہزار پانس سو چھے ہو گئی دنیا بھر میں فیلال چھے کرو چھے چھے کرو لاکھ بارہ ہزار ہزار کوویڈ کا علاج جاری ہے ہندوستان میں پچھتے چوبیس گھنٹے میں کرونا کی چوبیس آر سو اٹھا نئے کیس ملے ہیں زوران چار سو بیانوے مریضوں کی موت ہوئی اور قریب بیالیس آر مریض ریکور ہوئے آٹھ ریاستوں میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے ایک سو سے بھی کم کیس سامنے آئے ملک میں کرونا کے کرونا سے اب تک پانچ لاک دس نو سو پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور چار کروڑ ستائیس لاک کیس اب تک سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کا زور فیلحال کم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے فیلحال یہ نظر آ خطرہ اور ہر ہفتے پوری دنیا میں تقریبا ستر ہزار لوگ کرونا انفکشن کے سبب اپنی جان گوان رہے ہیں ایسی صورتحال میں خطرہ مول لینا بھاری پڑ سکتا ہے دنیا بھر میں کچھ مہینے قبل کرونا انفکشن کے معاملوں میں زبردست اضافہ ہوا تھا اور نئے ویرینٹ اومیکرون میں خوف و حراز پھیلا دیا تھا تاہم اس ویرینٹ سے امواد کی تعداد خدریں کم رہی لہٰذا انفکشن جتنی تیزی سے پھیلا اتنی ہی تیزی سے اس کا اثر ختم بھی ہونے لگا دریئے اسرنہ ویو ایچو نے کہا کہ یہ وبا ختم ہو گئی ہے ٹیم انڈیا کو ٹیم کے لیے نیا کپتان مل گیا ہے اب تینوں فارمیٹ کی کمان بوہی شرما کے ہاتھ میں ہوگی انڈیا سیلیکٹرز نے چیتن آہ محب کہ کچھ تکنی کی خوابیوں کی ویجے سے محب کو ٹھیک سا خبر دکھان نہیں پا رہے ہیں آج بتا دیں سیلیکشن کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی جس کے چیئرمن ہے چیتن شرما انہوں نے ایک پرس کانفرنس کر کے اس کا اعلان کیا تھا ساتھی شری لنکا کے تیس ٹیم کا اعلان ہونے سے پہلے رہانے نے راجی ٹروفی میں سوراشترا کے خلاف سینجری لگائی تھی یوکرین سے جنگ کے اندیش وں کے بیچ روس نے بیلیسٹک میزائلوں کے ساتھ نیوکلئر اٹیک کا ایک ٹیس شروع کیا یا پھر اسے کہے ایکسرسائز شروع کی روس کرملین ترجمان دمیتری پیسکوف نے ان وار ایکسرسائز کی تذریق کی ہے اس پر امریکی ڈیفنس منسٹر لائیڈ آسٹین نے کہا کہ یوکرین پر حملہ کرنے کے لئے روسی افواج تیار ہیں ایک طرف جہاں دونوں ملکوں کے خائدین بیان بازی کر رہے ہیں وہیں دوسری جانب روس کے ہامی کچھ تنظیم ہیں کچھ گروپ سے انہوں نے بھی یوکرین کو دھمکایا ہے یوکرین پر حملے کرنے شروع کر دیا ہے یوکرین کی فوج کا الزام ہے کہ نوردن یوکرین میں باغیوں کے خفزے والے شہر کے نورد میں کئی دھمتوں کی آواز سنی گئی ہے یوکرین پہنچ نے ہفتے کے روز کہ اس نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھ سٹھ معاملوں کے بعد صبح نوردن یوکرین میں روس کے حامی جو باغی ہیں ان لوگوں نے خریب الگ پلیس پر بارہ حملے کیے ہیں ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی نہیں خبروں کے ساتھ نئے انیلیس کے ساتھ فیلال دیجئے اجازت خدا حافظ